سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد دو بار منظور ہو چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے بھی دو ٹوک موقع اختیار کیا ہے کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے سپریم کورٹ کے احکامات کے سوا کوئی احکامات سے الیکشن شیڈیول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے دوسری طرف چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ آٹھ فیوری کو انتخابات کرانے کا حکم پتھر پر لکیر ہے اس کے باوجود سیاسی جماعتیں خدشات میں گھری ہوئی ہیں ابھی تک وہ گہمہ گہمی ہمیں نظر ہی نہیں آری جو کہ ہونی چاہیے تھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نایم ورمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی تیاری کیسی ہے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا کیا آپ نے سبح کے سماح میں ہمیں وقت دیا حافظ صاحب سب سے پیرے تو بتائی گا کہ جماعت اسلامی تو الیکشن وقت پہ کرانا چاہتی ہے نا آپ کی تیاری پوری ہے بسم اللہ الرحمنیم نہیں بلکل نہ صرف یہ ہے کہ وقت پہ کرانا چاہتے ہیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے نوے دن میں ہو تو وہ نوے دن سے تو سپریم کورٹ بھی آگے چلا گیا کوئی بات نہیں لیکن اب جو آٹھ فروری ہے اس کے اوپر تو یقینی بنایا جائے دیکھیں ہمارے پاس بڑا ویلیڈ ریزن تھا کراچی کے لیے خاص طور پر پورے ملک کا ہی ظاہرے کراچی پر انصار ہوتا ہے کہ ہماری گنتی ایک کروڑ سنتالیس لاکھ کم شوکی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری نو قومی سمبلی کی اور سترہ صوبہی سمبلی کی سیٹیں کمپرومائز ہوئی ہیں کتنا بڑا ایشو ہے یہ کتنا بڑا منڈیٹ کا مسئلہ ہے لیکن ہم اس لیے عدالت میں نہیں گئے کہ لوگ یہ کہتے کہ بھئی آپ الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں ہم نے یہ کڑوا گھوٹ پیا اور الیکشن میں ہم جا رہے ہیں لیکن ہم اس سے پیچھے تو نہیں اٹھ رہے ہیں ہم بعد میں جائیں گے عدالت میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قوت ہیں جو تیاری کر لیتی ہیں جن کی بات ہو گئی ہوتی ہے جو بادشاہ سلامت بن کر آ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے جن کی پہلے سے سیٹنگ موجود ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو فیس کرنے کے لوگ قابل ہی نہیں رہے ہیں ان کی پرفارمنس ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن گئی اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے ان لوگوں کی ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح الیکشن آگے بڑھ دیا ہے لیکن جماعت اسلامی کی تیاری بھی ہے جتنی تیاری ہے عوام سے مارا پہلے ہی کانٹیکٹ ہے آپ نے تو کراچی میں دیکھا ہے ہم تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ نہ ہوتے ہوں انتخاب تو درمیان میں آتا ہے ہم تو ویسی الحمدللہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں یوت کے ساتھ رہتے ہیں ہماری تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آٹھ کو ہی آٹھ فروری کو انتخاب ہونا چاہیے صحیح اچھا حافظ صاحب اس بار بھی ہم دیکھ رہے کہ کئی انتخاب اتحاد بن رہے ہیں جماعت اسلامی بھی کسی سے اتحاد یا سیٹ اجسمنٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی کا اتحاد تو عوام سے ہوا ہوا ہے اس لیے کہ عوام کی صحیح ترجمانی سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی کر ہی نہیں رہا اور جتنے انشوز ہیں اس کو ہم ہی ٹیک اپ کر رہے ہیں یوت کے ساتھ ہے ہمارا اتحاد باقی تو پارٹیوں میں دیکھیں ہوتا ہے آپشن موجود ہوتا ہے سیٹ اجسمنٹ کا لوکلی بھی ہوتا ہے اس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے لیکن بحثت مجموعی جو اس وقت صورتحال ہے جیسے میں اب یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں تو آپ مجھے بتائیں میرے پاس کیا آپشن ہے اور کراچی کے عوام کے پاس ہمارے علاوہ آپشن کیا ہے اس لیے یہ اتحاد تو لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے ہمارا بہت کلیر میسیج ہے بہت واضح طریقے سے ہم اپنی کیمپین کر رہے ہیں عوام کے ساتھ جارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عوام رسپونڈ کریں گے اور اللہ نے چاہا تو بہتر صورتحال ہوگی صحیح اچھا کچھ جماعتیں جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا مسلسل شکوا کر رہی ہیں کیا جماعت کے بھی کچھ تحفظات ہیں آپ یا پھر آپ جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں نہیں پتن مطمئن نہیں ہے اور میں بالکل اس کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جو یہ پورا نظام ہمارا انتخابات کا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہر دفعہ بن جاتا ہے ہر مرتبہ الیکشن ان حالات میں ہوتے ہیں کہ جس میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ اس الیکشن سے کہنے کہ ہمیں نہیں جانا یا پھر اس سب چیز کو قبول کر لیں جو آپ کو خیرات میں دے دی گئی ہے بات یہ ہے کہ شفاف انتخاب کیا ہوتا ہے یعنی آپ دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا آدمی کو جیل میں ڈالنے اور ایک جو قومی مجرم تھا جس کو کوٹ نے مجرم قرار دیا تھا اس کو تیاری کر کے لائیں اور ائرپورٹ پہ ہی اس سے دستخط لے کر اس کا کیس پروسیڈ کرنا شروع کریں اور پھر اس کو اہل بھی قرار دے دیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تو اندھوں کو بھی نظر آنے والی بات ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے آپ کچھ لوگوں کے کاغذات منظور کریں اور کچھ لوگوں کے نامنظور کر دیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے آگئی سب کو موقع دیں عوام پر چھوڑیں عوام جس کو منتخب کریں اگر کوئی مجرم ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے کوئی خلافرزی کی یہ قانون کی تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کیسے کرے گا یا اس کے آروز دی آروز کیسے کریں گے کہ کس کو ریجیکٹ کرنا ہے اور کس کے منظور کرنا ہے اس لیے سوالیاں نشانت ہوئے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں گورنر پارٹی کے لگے میں سن میں ہم کے لگے ہیں نون لیگ کے پنجاب میں ہیں جی ایو آئی کے کے پی میں ہیں اس پر آنے بھی والی تھی کیا لگا ہے پارٹیوں سے جو گورنر لگے میں تو پھر اس سے بھی آپ کو وہ ہے کہ خطرہ کے شفافیت کہیں نہ کیے آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز ہوگی بھائی آپ نے دیکھا تبھی پچھلے دنوں خبریں چلی تھی کہ نون لیگ کا جلاس گورنر آس میں ہو رہا ہے گورنر آس کا نون وہ تو جب پولیٹیکل گورنمنٹ آب ہی جائے تب بھی نہیں ہونا چاہیے پارٹی کا جلاس لیکن اس قدر جو ہے اور یہ آپ نے دیکھا جب بلدیاتی انتخاب بھی ہو رہے تھے تو گورنر آس میں ہی سارے فیصلے ہو رہے تھے کہ صبح الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے رات تک کنفیوجن پھیلا کے رکھو یہ کرو وہ کرو تو جب گورنر پوری طرح پارٹی کے ممبر کے طور پر ایک کر رہے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن کمیشن کا بھی خیال نہیں رکھ رہے اور ایسے گورنر اگر موجود ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لیتا میں تو کہتا ہوں جسٹس فائزہ صاحب کے پاس اس وقت کیس چند رہا ہے کم از کم اتنا تو کر دیں کہ وہ ان گورنروں کو بڑھ طرف کرنے کا آرڈر جاری کر دیں تو ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد بھی بڑھے گا کہ ہاں واقعیتاں وہ شفاق انتخاب کرانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جانے سے ذاپتہ خلاف جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا اور آج تم صبح کی خبر بھی دیکھ رہے تھے کہ کل کی خبر ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن انہوں نے بھی صیفہ دی دی گو کہ ابھی تک ان کا صیفہ منظور نہیں ہوا اچھا دیکھیں سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اس صفحہ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں لیکن بات یہ ہے اگر وہ تیار ہوتے تو یہ چیزیں اتنی ڈیلے نہیں ہوتی ذابطہ اخلاف ڈیلے ہوا رولز ڈیلے ہوئے اسی طرح آروز کی ٹریننگ ڈیلے ہوئی اور اسی طرح آپ دیکھیں اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ سے پورا نظام بننا چاہیے تھا مجھے حیرانی ہے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور ہم ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو سپریم کورٹ کے علاوہ اور کیا ہے لیکن بہرحال ایک شہری کی حیثیت سے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور الیکشن کمیشن کا جو رول ہے پچھلا بلدیاتی انتخاب سب کے سامنے ہے ایک سو بانوے ہار گیا ایک سو تیتر جیت گیا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا اور اس نے آروز نتیجے تبدیل کیے سات ازار چار سو رووٹ لینے والا ہار گیا بارہ سو لینے والا جیت گیا سارے ویڈنس موجود ہیں سپریم کورٹ ٹک کیس گیا ہوا ہے ایسے سارے سرکمسٹانسز میں انتظامیاں کے آروز دی آروز ابھی یہاں کراچی میں اور سندھ میں پورے میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈی سیز کے ذریعے سے پورا عملہ اور فوکل پرسن الیکشن کمیشن جو لگا رہا ہے یہ ڈی سیز کس کے ہیں پندرہ پندرہ سال سے پارٹیاں پر سر اقتدار ہیں پورا انہوں نے نیٹورک اپنا بنایا ہوا ہے اب اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی پارٹیوں کا انفلوینس ہے انتظامیاں پر یہ انتظامیاں اپنے فوکل پرسن اگر جو ہے وہ دے گی اور الیکشن کمیشن ان پر انسار کرے گا تو بائز الیکشن تو ہو رہے ہیں یہ الیکشن تو انفیر ہو رہے ہیں فیر نہیں ہو رہے تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انتظامیاں سے نہیں ادلیہ سے ہونے چاہیے تھے آروز دیا آروز بارال وہ نہیں ہوئے بحثیت مجموعی الیکشن کمیشن نے پچھلے کافی عرصے سے اپنے آپ کو شفاف شو نہیں کیا اور ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں کراچی والے اس لیے کہ کراچی کے منڈیٹ پر ڈاکا پڑا سب سے ادھا ووٹ ہمارے تھے سب سے ادھا سیٹیں ہماری تھیں پہلے سیٹیں بدلیں پھر اس کے بعد انہوں نے بندے اٹھوا لیے اور الیکشن کمیشن تماشا دیکھتا رہا 32 لوگ اٹھائے لیے گئے اور 32 لوگوں کی ہم نے ریپورٹ کی ہوئی تھی کہ یہ بندے موجود نہیں ہیں ان پر دباہ ہوئے ان کے ساتھ لیکن الیکشن کمیشن نے وہ میر کا الیکشن کراچی کی بہت روتی ہے کہ یہاں پہ جو میر کا سیٹچپ ہے اور یہاں پہ جو شہر کی جو انتظامی ہے تو الیکشن کمیشن بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی اتنے اختیار نہیں نہیں اختیار وہ اپنا استعمال نہیں کر رہا وہ پارٹیوں کے لیے اگر صوف کارنر رکھتا ہے اور وہ ایکشن نہیں لے رہا جو اس کو لینا چاہیے اور اس کو کیا الیکشن کمیشن کو یہ بات نہیں معلوم کہ ڈی سیز کے ذریعے سے جب ان کو کہا گیا کہ ڈی سی پروائیڈ کریں گے فوکل پرسن ڈی سیز پروائیڈ کریں گے تمام پولنگ کا عملہ تو جب ڈی سیز یہ کریں گے تو کیا کوئی جانتا نہیں ہے ایکشن کمیشن کے سندھ میں جو ڈی سیز ہیں وہ کس سے انفلوینزڈ ہیں پورا سسٹم پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے اور یہ سسٹم تو ہر جگہ چل رہا ہے اسڈرگو یعنی جس الارے میں جائے اور یہ تحقودہ صرف آپ کو نہیں باتی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں جو کہ جن کا کراچی میں بہت بڑا جو ہے وہ سٹیک ہے مجھے حافظ صاحب یہ بتائی تھا کہ ہم سمہاو دیکھتے ہیں کہ جب جماعت کہ جب یہاں پہ جلوس ہوتے ہیں تو بڑے کامیاب جلوس ہوتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا فلسطین کے حق میں بھی جو آپ نے جلوس کیا اور جو ویسی بھی آپ کا بھی جلوس کرتے ہیں تو اچھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن انتخابات میں سمہاو وہ اتنا ہم نہیں دیکھتے جتنا سپورٹر آپ کا جلوس کر رہے ہیں بہا نکلتا وہ انتخابات میں لگتا ہے وہ نہیں نکلتا تو اس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ مختلف ہو پائے گا آپ کو اچھے کی امید ہے مدیہ دیکھیں یہ کام پہلے ہوتا تھا اور یہ سوال مجھے ہر دفعہ فیض کرنا پڑتا تھا لیکن بلکل آخری انتخاب تو پندرہ جنوری دوہزار تیس میں ہوا ہے ایک سال ہوا ہے اور اس آخری انتخاب میں جو پارٹیاں تھی اس میں سب سے زیادہ ووٹ ہم نہیں حاصل کیے اور سب سے زیادہ سیٹے بھی ہم نے حاصل کی اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح پتا ہوگی آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگی کہ ایمکیوم کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کے وہ کوئیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ نہ ان کی تیاری تھی اور نہ ان کو ریسپونس آنے کی امید تھی اب تو جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے پھٹے ہوئے بھاڑوں میں ہوا بھرنے کی کوشش ان کی نمائندہ تھوڑی بیٹھی ہے میں تو سماہ کی نمائندہ ہوں میں سماہ کی نمائندہ ہوں آپ بلکل بلکل بحیثیت پاکستان کے شہری کراچی شہر کو اہمیت دیتی ہیں اور آپ سے زیادہ بہن جانتا ہوگا کہ یہ اس شہر کی کیا ڈانامکس ہیں تو اس وقت تو جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے اور اللہ نے چاہا تو جو قومی انتخاب آ رہا ہے اس میں جماعت اسلامی اب اس پوزیشن میں ہوگی جس زمانے میں کبھی ایک زمانے میں امکیوم تھی کہ اس کی مرضی سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت بنتی تھی اور پہلے تو جو کچھ بھی ہوا اور کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہمارا ووٹ کہاں کہاں بکا اب انشاءاللہ سودہ گری نہیں ہوگی اللہ نے چاہا یہ منڈیٹ جماعت اسلامی کو اس کا جو ہے وہ ریفلیکشن جو بلدیات کا ہے وہ آ رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون ہماری گنتی کون ہماری کیسی آر کون ہمارا کی فور کون ہماری ٹرانسپورٹ کون ہمارے بچوں کی تعلیم اور آئیٹی کون کھاتا ہے ہمارے بغیر بنا کے دکھائیں اب وفاقی حکومت اور صبح حکومت اور جب بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا یہ کہ اللہ کرے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں and may the best party win تاکہ ہماری جو مستقبل ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کو اچھی تعلیم بھی مل سکے اور ان کا اچھا کریے بھی بن سکے یہ بہت زیادہ امپورٹن لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کے ووٹ لینے کے لیے آئے تو کچھ چیزیں ان سے پوچھیں کہ اچھا میرے بچے کی تعلیم کے لیے کیا کرو گے میرے بچے کی بہتر مستقبل کے لیے آپ کا کریں گے ہمارے لیے اچھا آپ کیا کریں گے ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے کچھ بہت امپورٹن سوال آئی ہے بہت شکریہ جی حافظ نیم ورمان صاحب ہمارے ساتھوں موجود تھے الیکشن کی حلچت تو جاری رہے گی